ٹرانسپورٹ انفرسٹرکچر کسی بھی ملک کی اقتصادی ترقی اور معاشرتی خوشحالی میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اثر حاضر میں آمد و رفت کے لیے بے شمار ذرائع استعمال کیا جا رہے ہیں جس میں ریلوے کا مضبوط و مربوط اور فعال نظام غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے دنیا کے پانچ بڑے اور مصروف ترین ریلوے سٹیشنز کے بارے میں بات کرتے ہیں نیو یورک گرینڈ سینٹرل ریلوے سٹیشن دنیا کا سب سے بڑا اور مصروف ترین ریلوے سٹیشن انیس سو تین میں تعمیر کیا گیا اور بازابطہ طور پر دو فروری انیس سو تیرہ کو کھولا گیا اسے امریکی ریل روڈ کے بادشاہ کانلیلیس وینڈر بلٹ نے تعمیر کیا تھا نیو یورک گرینڈ سینٹرل ریلوے سٹیشن انچاس ایکڑ پر محیط ہے اور ہر روز تقریباً تیس لاکھ سے زائد افراد سفر کرتے ہیں اس اسٹیشن پر چوالیس پلیٹ فارم موجود ہیں اگر اس اسٹیشن میں مسافروں کو ملنے والی سہولیات کی بات کریں تو اس میں شاپنگ مال، ریسٹوران اور عوامی آرٹ گیلری شامل ہیں بنگلہ دیش کے دار الحکومت دھاکا کا کمالاپور ریلوے سٹیشن انیس سو اٹھ سٹھ میں تعمیر کیا گیا اس اسٹیشن پر آرٹ پلیٹ فارم موجود ہیں یہ اسٹیشن دنیا کے مصروف ترین ریلوے سٹیشن میں شمار کیا جاتا ہے کمالاپور ریلوے سٹیشن سے روزانہ لاکھوں لوگ اپنی منزل کی طرف سفر کرتے ہیں جاپان کا شین جوکو ریلوے سٹیشن دنیا کے مصروف ترین ریلوے سٹیشن میں شمار کیا جاتا ہے اس اسٹیشن کی تعمیر اٹھارہ سو پچاسی میں کی گئی شین جوکو ریلوے سٹیشن پر پینتیس پلیٹ فارم اور سولہ ٹریک موجود ہیں اس اسٹیشن سے روزانہ تقریباً پندرہ لاکھ سے زائد مسافر سفر کرتے ہیں گیر ڈانلڈ ریلوے سٹیشن پیرس میں واقع ہے اس اسٹیشن کی تعمیر کا کام اٹھارہ سو چونسٹھ میں مکمل کیا گیا گیر ڈانلڈ ریلوے سٹیشن کو یورپ کا سب سے بڑا ریلوے سٹیشن کا عزاز حاصل ہے اس اسٹیشن سے تقریباً روزانہ سات لاکھ افراد اپنی منزل کی طرف سفر کرتے ہیں اس اسٹیشن پر 23 پلیٹ فارم ہیں مسافروں کے لیے شاپنگ مال، سیاہوں کے لیے انفرمیشن سینٹر، سامان لاکر اور آرامگا جیسی سہولیات میسر ہیں مغربی بینگول بھارت کے زلہ ہاورہ کا ہاورہ ریلوے سٹیشن بھارت کا سب سے بڑا ریلوے سٹیشن ہے جس کا پرانا نام ایسٹ انڈیا ریلوے کمپنی تھا یہ دنیا کے بڑے ریلوے سٹیشنوں میں شمار کیا جاتا ہے اس ریلوے سٹیشن کو 1854 میں تعمیر کیا گیا اور اس میں 23 پلیٹ فارم موجود ہیں